جا رے پشاور کی گندی بالنگ تم نے صرف بابر آزم ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے خواب توڑے ہیں بابر آزم کو ایزے کپتان ٹرافی اٹھانے کا خواب صرف خواب ہی رہ گیا اسلامباد کے بیٹرز نے پورا پورا موقع دیا بابر کو کہ جیت لو لیکن کیا کریں بابر کے اپنے بالرز کی نیت ہی نہیں تھی فل ٹاس وائٹ بال پر چوکے اتنا بڑا ٹارگٹ بنا کر جلدی وکٹے لے کر بھی ہار جانے کا ہنر صرف ظلمی کے بالرز کے پاس ہی ہے اماد وسیم یہ تم نے کیا کر ڈالا بابر کی جیتی ہوئی بازی کو پلٹ کے رکھ دیا اماد وسیم نے آج بتایا کہ پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے حیدر علی جیسا کھوٹا سکہ بھی اسلامباد یونائٹڈ کے لیے چل گیا عمر جمال تمہیں اسلامباد کی جانب سے اکیس توپوں کی سلامی تمہاری بالنگ پر پورا اسلامباد قربان حیدر علی نے آج اگلے پچھلے تمام دھونے دھو ڈالے اٹھائیس گیندو پر فیفٹی تمہاری یہ فیفٹی پشاور ظلمی کے خوابوں میں آئے گی جو میچ یقینی طور پر پشاور کی جھولی میں تھا وہ اسلامباد یونائٹڈ ایک اور پہلے ہی جیت گیا اب سوال یہ ہیں کہ بابر آزم کا اصل مجرم کون ہے شہداب خان نے آج بابر آزم کو کیا سبق دیا کیا عماد وسیم اس پی ایس ال کا بہترین میڈل آرڈر بیٹسمن ہے پاکستان کی نازک کلی نسیم شاہ کو کیا ہو گیا پھر سے بابر آزم کو اگلے سیزن میں کیا کرنا ہوگا اور محمد رزوان کو بھی آپ پریشان ہو جانا چاہیے یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بک ویورز ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر لیں جبکہ یوڈیو ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں اسلامباد یونائٹڈ نے آج نہ صرف یہ میچ جیتا ہے بلکہ فائنل بھی جیت ہی لیا ہے محمد رزوان کو اب پریشان ہونا پڑے گا کیونکہ اب پشاور ظلمی کی بالنگ نہیں یونائٹڈز کے بالر ہیں اسلامباد نے آج ایسا ہاراوہ میچ جیتا ہے کہ جس نے ان میں نئی جان ڈال دی ہے پوری ٹیم یک جان ہو گئی ہے یقینی طور پر ہارے ہوئے میچ کو جیتنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے پوری ٹیم میں بلا کا کانفیڈنس آ گیا ہے لیکن پاکستان کی نازک کلین نصیم شاہ پھر سے انجرڈ ہو گئی ہے کیا پتہ اگلا میچ کھیل بھی پائے یا نہیں لگ یوں رہا ہے کہ نصیم شاہ صرف پی ایسل کھیلنے کے لیے ٹھیک ہوا تھا اب پی ایسل ختم تو پھر سے ریسٹ کیا جائے گا پاکستانی ٹیم کا کیا کوئی اور کھیل لے گا آج اگر بابر کے پاس کوئی ایک اچھا بولر ہوتا تو یہ میچ بابر کا ہوتا ایسی گھٹیا بالنگ کے ساتھ یہاں تک پہنچ جانا صرف بابر آزم کا ہی کام ہے خورم شزاد کیا ہی گھٹیا بالر ہو تم عمر جمال نے تو آج سب کی غلط فہمی دور کی کہ مجھے اچھا بالر سمجھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا پلٹاس گیندے اور سونے پہ سوہاگا وائٹ بالز کیا کہنے بابر آزم کو اگلے سال اپنی بالنگ پر سوچنا ہوگا ایسے بولرز چننا ہوں گے جو پورا سیزن ساتھ دیں کم از کم ان جاہل بولرز سے جان چھڑوانا ہوگی کیونکہ تمہیں ٹینشن میں دیکھ کر پورا پاکستان ٹینشن میں آ جاتا ہے آج صرف تم دکھی نہیں ہو پورا پاکستان دکھی ہے عماد وسیم نے آج بتایا کہ وہ پاکستان کے موجودہ تمام میڈل آرڈر بیٹسمن سے اچھا ہے ریشر ہینڈل کرنے کی جب طاقت مجھ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں حیدر علی کے آج سکور بنانے میں بھی عماد وسیم کا ہی ہاتھ ہے جبکہ سوپر مین شاداب خان نے آج بابر کو بتایا کہ وہ بوڑا نہیں ہوا ایک باز کی طرح اڑتے ہوئے بابر آزم کا نصیم شاہ کی گین پر کیچ لیا اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ بابر آزم کی کہانی تو ختم ہو چکی اب فائنل کس کا ہے محمد رزوان جیتے گیا یا پھر یہ ٹروفی اسلامبہ یونائٹڈ کی ہے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں